حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی نے خواب دیکھا دوہر ہے حضرت عمر کا اور خواب دیکھنے والے ہے حضرت علی اور خواب یہ دیکھا کہ گویا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حضرت علیہ کے انتقال و تسالو ہو گئے ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی اور زمانہ ہے حضرت عمر کا اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں حضرت علی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک لڑکی آئی اور اس لڑکی نے جو کچھ خجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں یہ خجوریں لائیں ہوں اب اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں لی اور خجوریں لے کر تقسم کرنے شروع کی ایک دو تین چار حضرت علی کہتے تھے کہ میں بھی لین میں کھڑا تھا خواب میں تو مجھے بھی ایک خجور دی جب حضرت نے مجھے ایک خجور دی تو میں نے کہا زد یا رسول اللہ ایک اور دے دیجئے یہ میں نے مانگی بس میں نے مانگی اور مزد نبی میں آزان ہو گئی خواب پورا ہو گیا اب نماز پڑھی میں نے حضرت عمر کے پیچھے فجر کی وہ امیر الممینین تھے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ دیا کہ بعد جو میں بیٹھا تو وہی لڑکی آئی جسے میں نے گھنٹہ پہلے خواب بھی دیکھا تھا خجور رکھی حضرت عمر کے زامنے کہ امیر الممینین یہ خجور لائیوں اب مسلمانوں میں تقسم کر دیجئے تو حضرت عمر نے وہ خجور تقسم کرنی شروع کر دی میرے باری آئی تو مجھے بھی ایک دی جب مجھے ایک دی تو میں نے کہا حضرت عمر نے میرے الممینین مجھے ایک اور دیجئے حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور یہ کہا کیا علی رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دی تھی تمہیں خجوریں کہ حضرت علی نے یہ خواب کسی سے کہا بھی نہیں ہے عام طور پر آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی خواب دیکھتی ہی اپنے دنیا کی ہور کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا یہ اصول کے خلاف ہے اچھے جاننے والے ماہر کو دیکھا دو عورتوں کے سامنے بیان مت کرو ان کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے وہ فوراں فتوہ بھی دے دیتی ہے اور فوراں تعبیر بھی دے دیتی ہے تو حضرت عمر کیا پوچھ رہے ہیں کہ علی تم خجور مانگ رہے ہو زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ نے آپ کو کتنے خجوریں دی تھی تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ امر الممینین اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں حضرت عمر نے یہ جملے کہے لو زیادہ زیدناک لو زیادہ زیدناک لو زیادہ زیدناک اگر حضرت زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا حضرت نے ایک دی میں دو کیوں دوں یہ مطلب ہے اس کا تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ امر الممینین آپ کو یہ خواب کس نے سنایا یعنی میں نے کس سے کہا ہی نہیں ہے میں نے دیکھا ہمیں آیا میں نے میرے بیوی سے بھی نہیں کہا کہ چلو یہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے پہنچا آپ تک یہ خواب تو حضرت عمر جواب دے رہے ہیں یا علی ومن یومن باللہ یہد قلبا جو اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے دنیا کی رہبری کرتا ہے دل اگر آپ کا صاف ہے اللہ کے ساتھ معاملہ آپ کا کیلئر ہے تو آپ کے دل کی رہبری اللہ تعالی خود کرے گا الہم کرے گا یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا علیکہ مجھے کسی نے کہا نہیں یا ساریال جبل قسم اور مشہور ہے یا ساریال جبل اور آدمی اپنا فکر کریں ٹھیک ہے دن کا کام کرتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد لوگ آتے تھے تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات پوچھتے تھے بھئے آپ چلا لگاتے ہو ماشاءاللہ تین چلا لگاتے ہو الحمدللہ لیکن یہ بتاؤ بھئے آپ کے تحجید برابر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے قرآن پاک کے تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آپ کے معاملات ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں یہ مجھے بتاؤ تو کہتے ہیں ملانا تحجید کے پابند نہیں ہو رہی ہے اتنا مشغول لیتا ہوں دین کے کام میں کہ تھک جاتا ہوں تو اببہ فرماتے تھے کہ آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں لیکن خود بھوکے رہے ہیں آدمی دوسروں کو کھلائے اور خود بھوکا رہے تو آدمی مر جائے گا کتنے دین زندہ رہے گا وہ آدمی دوسروں کو کھلانا بھی ایک کام ہے اور خود کھانا بھی ایک کام ہے خود آدمی جو ہے اب اس لئے کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہاں یہ نہیں پوچھا جائے کہ اللہ پاک آپ کے سامنے کھڑا ہوں ذرا میں میرے جماعت میں سے دو چار لوگوں کو بلالا ہوں کہنا آپ اپنا جواب دیجئے وہ دن آنا یقینی ہے اللہ کو مو دکھانا یقینی ہے اس کا ڈر ہونا چاہیے جو حضرت عمر کو تھا اتنا بڑا کام کیا حضرت عمر نے آپ کے سامنے تاشقن سمرقن بخارہ تک ان کے زمانے میں اسلام پھیلا ہمارے ہندوستان میں بھی کئرلا بھڑوچ یعنی ان کے زمانے میں قافلے آگئے بعد میں پھیلنے شروع ہو گئے لیکن یہاں سے قافلے آئے یہاں سے قافلے آئے یہاں سے قافلے آئے اتنا بڑا کام کیا لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے کہتے مرے ہیں ایک جملہ لالیہ ولا علیہ لالیہ ولا علیہ لالیہ ولا علیہ لٹے ہوئے تھے خون نکل رہا تھا غنودگی ہو جاتی تھی اور وہ زخم ایسا تھا کہ اگر دودھ بھی ڈالتے موں میں تو دوسری جگہ زخم کے ذریعے سے دودھ نکل جاتا تھا پانی ڈالتے تھے پانی ٹکتا نہیں تھا وہ نکل جاتا تھا اور حضرت علی حضرت حسین حضرت حسن یہ آئے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر لیٹے ہوئے رو رہے تھے انتقال سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا عمر موت کے خوف سے رو رہے ہو موت کے خوف سے رو رہے ہو حضرت عمر نے آنکھیں کھولی اور انتقال موت کے خوف سے نہیں رو رہا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا میں اس سے رو رہا ہوں دنیا میں تو خوب عزت مل گئی خوب مال مل گیا خوب موبائل فون مل گئے خوب کھانے بنا لیے خوب کھانے کھا لیے خوب سفر کر لیے خوب حدی مل گئے سب کچھ ہو گیا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا میں اس سے ڈرتا ہوں پھر ایک جملہ کہا لالیہ ولا علیہ دعا مانگی یہ دعا ہے ایک قسم کی کہ لالیہ ولا علیہ اے اللہ میری نیکیوں کا کوئی مجھے تو مجھے بدلہ نہ دے ہر اس کی بات نہیں ہے میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا یہ ڈر یہ ڈر کی وجہ سے آدمی کو اللہ کا قربہ ملتا ہے ہیرا فری سے نہیں ملتا کام کرتے کرتے آدمی ایک منصر پر جو پہنچتا ہے تو چالا کیا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ بڑھ رہے بڑھ رہے جیسا بڑھ رہے برابر تو پھر وہ اخلاص میں کمی آتی ہے ہم ہمار دعوت کے کامے میں یہ کہتے تھے کہ نہیں جو اخلاص تھا وہ ہی رہنا چاہیے اللہ کونٹیٹی کو نہیں دیکھتا اللہ کولیٹی کو دیکھتا ہے کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی وہاں کولیٹی کے اسی ہے ایوکم احسن و عملا کہا ایوکم اقصر و عملا نہیں کہا زیادہ کام کرنے والا کونین اچھا کام کرنے والا کون وہ اللہ نے کہا پھر عبداللہ ابن عباس آئے ردت امہر ہو رہے تھے اب دلہ ابن عباس نے کہا کہ کیوں رو رو امیر المokنین ان فرمایا لا علیہ و لا علیہ لا علیہ تو اب دلہ ابن عباس نے کان میںکلاہ اس لیے کہ سن نہیں سکتے تھے وہ کان میں کہا آپ گھوراؤں مت آپ اچھے ہیں آپ کے بارے میں حشر کے میدان میں میں گواہی دوں گا یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں گواہی دوں گا کیا پچھے ترزدمر مسکرائے مردے سے پہلے کوئی آدمی مسکرائے بڑی چیز ہوتی مسکرائے اور کہا بس 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 اگر تو گواہی دے گا میری نجات ہو جائے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو میری